نظم سرائے کے ناظرین ہم نے اٹک خرد کے ریلوے اسٹیشن کی اکس بندی پیش کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اس ریلوے اسٹیشن کے قریب واقعہ انگریزی اہد میں تعمیر کردہ اس مشہور آہنی پل کے بارے میں بھی بتائیں گے جسے عرف عام میں اٹک کا پل کہتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اٹک کے پل کی طرف حسب سابق ہمارے ساتھ ہم رکاب ہیں جناب مالک علی اشتر جناب مفاخر مہدی جناب زیا حیدر بخاری اور مولانا زید گل خٹک اسلام آباد داور پنڈی سے پشاور کی طرف جاتے ہوئے دریائے سندھ سے دو تین کلومیٹر پہلے ایک پتلی سے سڑک بائے ہاتھ کو مڑتی ہے اسی سڑک پر اٹک کا قلعہ اٹک خرد کا ریلوے اسٹیشن اور اٹک کا پل واقع ہے ناظرین اہدے رفتہ میں یہ پتلی سے سڑک جی ٹی روڈ ہوا کرتی تھی دریائے سندھ کو عبور کرنے کے لیے یہ گرانڈیل پل تعمیر کیا گیا روایت ہے کہ پہلے انگریزوں نے دریائے سندھ کو ایک سرنگ کے ذریعے پار کرنے کے منصوبے پر کام کیا سرنگ میں دریائے سندھ کا پانی در آیا تو اس منصوبہ کو لپیٹ دیا گیا بعد ازاں جمالیہ اور کمالیہ پہاڑوں کو کٹ کر یہ پل تعمیر کیا گیا یہ پہاڑ جمال اور کمال دو بھائیوں کی ملکت تھے اور اسی عرفیت سے جمالیہ اور کمالیہ پہاڑ گہلاتے تھے اس پل کے درمیان سے جی ٹی روڈ گزرتی تھی اور پل کی سب سے اوپر کی سطح سے ریل گاڑی اب بھی گزرتی ہے چونکہ ایک وقت میں ایک ہی لاری گزر سکتی تھی سو پل کے دونوں سروں پر گھنٹی نصب کی گئی تھی گھنٹی بجا کر یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ ادھر سے لاری کو روانہ کیا جا رہا ہے پل کے دوسرے سرے پر متعین چوکی دار سمجھ جاتا تھا کہ اس کی طرف سے آنے والی کسی گاڑی کو روکنا ہے باری باری گھنٹی بجا کر دونوں اطلاع کی گاڑیوں کو رہ داری دی جاتی تھی جس زمانے میں یہ پل تعمیر کیا گیا اس زمانے میں ٹریفک بہت محدود تھی بساوقات گھنٹوں کوئی موٹر لاری یا کار یا بس نہیں گزرتی تھی اس لئے گھنٹی کے نظام سے دونوں اطلاع کی ٹریفک کو بہ آسانی ایک ایک کر کے پل پر سے گزار دیا جاتا تھا ناظرین اٹک کا یہ پل صبح پنجاب اور صبح کی پی کے کو آپس میں ملانے کا واحد ذریعہ تھا یہ پل ویسٹ ووڈ ویلی کمپری نے اٹھارہ سو اسی میں بنایا تھا اور اس پل کے لوہے کے تمام اجزاء گرڈر اینگل ایرن کو آپس میں ریوٹڈ کیا گیا ہے ناظرین مہندسی شعبہ کا یہ شہکار پل اپنے استحکام کے وجہ سے آج بھی مشہور ہے کمال ہنرمندی یہ ہے کہ تعمیری اجزاء کے آپس میں جوڑ اتنے مضبوط ہیں جو ایک سو چالیس سال گزرنے کے بعد بھی ڈھیلے نہیں ہوئے اسی شکل اور نقشہ کے کئی اور پل بھی پورے برے صغیر میں موجود ہیں موسیقی موسیقی پل کے اوپر سے لیل گاڑی گزرنے کا منظر بہت تلکش محسوس ہوتا ہے موسیقی ناظرین امید ہے آپ کو یہ اکس بندی پسند آئی ہوگی سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں موسیقی